موسیقی میجر گورو آریہ جی کا ایک ویڈیو کلپ پاکستان کے ویڈیو گروپ میں وائرل ہوا ہے جس میں میجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان در حقیقت بھارت کا اساسہ تھے اور جس طرح کی زبان وہ پاکستان آرمی کے خلاف اب اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد استعمال کر رہے ہیں وہ اب بھی بھارت کا اساسہ ہیں پاکستان مسلم لیگ والے پیپس پارٹی والے اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں ایک بیانیہ ہے کیوں عمران خان تو ہمارا کام کر رہے ہیں بینا گولی چلائے بینا بھارت کی فنڈنگ کے بھارت کا ایک پیسہ نہیں لگا اور پاکستانی عوام کیونکہ جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بھی تو عوام کا ایک حصہ ہے پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے نہیں سمجھے کیا ہم کبھی ہندوستان ہزار کروڑ روپے کھرچ کر لیتا کیا ہندوستان نے کروا پاتا نہیں کروا پاتا پاکستان کے اندر ہم نہیں کروا سکتے تھے ہماری ایجنسیز نہیں کہ ہماری فوج نہیں کروا سکتی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی اٹھ کے آر وی چیف اور پاکستانی فوج کو گندی گندی گالیاں سڑک پہ تھے رائٹ اور جو آدمی گالیاں دلوا رہا ہے جو پاکستانی فوج کے چھچا لندر کر رہا ہے جنرل باجوا کے کپڑے پھاڑ رہا ہے سب کے سامنے رائٹ پاکستانی فوج کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو نصد نابود کر رہا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف انڈیا ہے ارے عمران خان ہمارا سب سے اچھا دوست ہے اسی موضوع پر باتشیت ہوگی میجر گورو آریہ جی کے ساتھ آج اور اس کے ساتھ ساتھ باتشیت ہم کریں گے کراچی میں جو اٹیک ہوا ہے چائنیز نیشنلز پر اس حوالے سے بھی ہم میجر صاحب کی رائے لینا چاہیں گے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ جی میں سواگت کرتا ہوں ان کا آپ یہ بتائیے کہ ابھی حامد میر نے بھی اس کو ٹویٹ کیا نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے شو میں اس کا ذکر کیا کہ بھئی میجر گورو آریہ جی تو آل ریڈی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھارت کے لیے بہت ہی فائدہ مند تھے آپ نے پچھلے شو میں میرے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی اپریشیٹ کیا وہاں کے ایون جنرل باجبہ صاحب کو بھی آپ نے اپریشیٹ کیا تو سچویشن کیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کے جو وہاں کے حالات ہیں پاکستان کے سر دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو جن پاکستانی صاحبیوں نے اس کا منشن کر رہا سر نجم سیٹھی صاحب تو بہت سینئر میں جب سے یوٹیوب انڈیا میں آیا ہے تب سے میں نجم سیٹھی صاحب کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اور پاکستان کے بارے میں میری جو نولیج ہے یا پاکستان کے بارے میں جو میری جانکاری ہے اس کے کئی سورسز ہیں اور ان میں سے بہت اہم سورس نجم سیٹھی صاحب بھی ہیں حامد بیر صاحب میں ان کی اس لئے رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کو کافی پاکستانی برا بھلا بھی کہتے ہیں صاحب لیکن جس بندے میں نے چھاتی میں دو گولیاں کھائی ہوں اور پھر بھی کھڑا ہے بھاگا نہیں پرویز مشرب کی طرح بھاگا نہیں وہیں پہ کھڑا ہے ان کی ویوز کچھ بھی ہوں لیکن ان کی بہدوری کو تو سلام کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جو گولی کھا کے بھی وہیں پہ کھڑا رہے ساتھ then he's not a small person اور جہاں تک کامران چاہید کی بات ہے کامران مجھ سے چھوٹے عمر میں لیکن قد میں مجھ سے بہت بڑے ہیں he's a big journalist اور مجھ سے بہت بڑے ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ as an Indian دیکھئے اس کو نا یہ as a پاکستانی دیکھ رہے ہیں تینوں سینئر لوگ ہیں they're looking at it as پاکستانی تو ظاہر سی بات ہے چو جہاں کا ہوگا اس کا وہی نکتہ نظر ہوگا میں تو کہہ رہا ہوں کہ as an Indian دیکھئے جب 375 سے ہٹا تھا تو عمران خان نے کچھ نہیں کر رہا ٹویٹ کے علاوہ یہ انڈیا کے لئے بہت بڑا سپورٹ تھا جو عمران خان نے کچھ بھی نہیں کر رہا ٹویٹس کے علاوہ he did nothing ایسا نہیں کہ شامحمود قریشی کبھی یہاں بھاگ رہے ہیں کبھی وہاں بھاگ رہے ہیں میٹنگز بھلا رہے ہیں کنڈم ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے اوپری سطحے سے جو تھوڑا سا جیسے آپ کا پورا ڈال بن گئی پھر اس کے اوپر ہلکا سا دھنیا بنیا ڈال دیا ان لوگوں نے یہ موٹا موٹی کام کر رہا تھا they didn't do anything about it اس کے بعد اچانک جب خان صاحب کو لگا کہ ان کی کرسی جا رہی ہے تو خان صاحب بھارت کے لئے ان کی بے انتہا محبت جا گی جس نریندر مودی جی کو گالیاں دے رہے تھے ساڑھے تین سال سے اچانک ان کی پولیسی کے لئے محبت عشق جا گیا ہے ان کا عمران خان صاحب کا کھلی سبھا میں یا کھلے منچ میں یا کھلے پلیٹ فارم سے ایک ملک جس کو زیادہ تر پاکستانی دشمن ملک سمجھتے ہیں ان کو کہنا کی اس کی پولیسی بہت اچھی ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور بڑے ہندوستانی بڑے خوددار ان کا کیا کہنے کا مطلب ہے ہندوستانی خوددار ہے تو کیا مطلب پاکستانی خوددار نہیں ہے اور اگر پاکستانی خوددار ہے تو پھر ہندوستانی خوددار بڑنے کا کیا مطلب ہے تو یہ سب کہنا اور عمران خان ایک ماس لیڈر ہے عمران خان ایک لفڈ لیڈر ہے جیسے ہم بھیڑ دیکھ رہے ہیں تو عمران خان کی باتیں تو لوگ پاکستان کا عوام مان ہی رہے جو ان کا نیریٹیو ہے اس کو سولو تو کرید ہے اور اوپر سے پاکستانی فوج خود اگر نہ بھی وہ ڈیریکٹلی گالی دیں وہ ایسی سرسوری چھوڑ دیتے ہیں جس کو ہندی میں کہتے ہیں سرسوری چھوڑ دیتے ہیں اور باقی ان کے فواد چودری ان کے جو بھی چنگو منگو آس پاس میں ہیں وہ اس چیز کو اٹھا کے پھر الٹی زیری بات کرنا چلو کر دیتے ہیں میں نے صرف یہ کہا ہے سر کی جو عمران خان نے ڈیمیج پہنچایا ہے پاکستان کو جو عمران خان نے ایکچولی جو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو بھارت اربوں روپے خرچ کر کے وہ چیز نہیں کروا سکتا تھا اور سیمپل سی بات ہے سر واقعی تین سو ستر پہتے سے چھوڑی ایک طرف ہے نا راولپلڈی جو کی پاکستان آمی کا جی ایچ کی ہو جہاں پہ راولپلڈی وہاں پہ ہزاروں کی بھیر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ تم کتنے ویگو لاؤ گے ہیں نا وہ کہتے ہیں چوکیدار چھوڑ ہے you know this kind of narrative building cannot be purchased with money یہ organic ہوتی ہے سر انڈیا کتنے بھی پیسے لگالے ہم نہیں کر سکتے یہ تو عمران خان جو ہندوستانی عمران خان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس نے انڈیا کو الٹا سیدھا بولا موڈی جی کو الٹا سیدھا بولا میں بولوں وہ کہاں ٹھیک ہے اس چیزوں کو چھوڑو وہ اب جو کر رہا ہے نا چاہے وہ بھارت کے لیے نہیں کر رہا چاہے وہ بھارت کے لیے نہیں کر رہا چاہے وہ بھارت کے you know چاہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن who's benefiting india is benefiting pakistan is not benefiting out of this and one more thing you know لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ہے نواز شریف آئے گا تو india کا بڑا فائدہ ہوگا ہو سکتا ہے india کا india کا کیا فائدہ ہوگا یہ بھی پاکستانی پوچھتے نہیں آپس میں کہ india کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں trade سے کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو فائدہ ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو ہمارے جو رائز کے ایکسپورٹ ہیں ویڈیوپل کے ایکسپورٹ ہیں ویٹ کے ایکسپورٹ ہیں نون ایٹی ایکسپورٹ ہیں 400 ملین ڈالر موڈی جی نے نہیں آنانس کراتے ریسٹلی تو ہمارے تو ریکارڈ ایکسپورٹس توٹ رہا ہے ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارے پشلے پچھتر سال کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں اس سال ایکسپورٹس کے ویڈاوٹ پاکستان تو یہ جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف سے انڈیا کو فائدہ ہے انڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کے پاس پیسے تو نہیں ہے جو انڈیا کو دے دے گا اور ہمیں پاکستان سے کچھ چاہیے نہیں ٹریڈ ان کی ہے نہیں کچھ نہ کے برابر ہے تو کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ سوال پاکستانیوں کو پوچھنے دوسری چیز اگر شہباز شریف انڈیا کو فائدہ پہنچا بھی دیتا ہے مان کے چلیے فرض کیجئے کہ فائدہ پہنچا دیتا ہے اور وہ عمران خان کی طرح پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا اسی فائدہ پہنچانا ایک الڑک چیز ہے ہمیں فائدہ چاہیے بھی نہیں پاکستان سے لیکن عمران خان جو نقصان پہنچا رہا ہے کیونکہ ایک ہی ادارہ ہے پاکستان میں جو فنکشنل ہے ٹھیک ہے سر پاکستان میں سر بجلی کا بل لوگ بنا فوج کے کلیکٹ نہیں کر پاتے ٹھیک سے forget about collecting taxes ٹیکسس کلیکٹ کرنا تو بہت بڑی بات ہے بجلی کے بل کے لیے ان کو فوج کی ضرورت ہے تو آرمی is the only organization in پاکستان that is functional اس organization کی جڑیں کھو دنا اس organization کی جڑوں میں کڑے ڈالنا اب ایک بیت بتائیے یہ کہتے ہیں کہ کلبوشن یادف جو ہے وہ جاسوس ہے پاکستانی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کلبوشن یادف میں پاکستان کو لقصان پہنچا ہے جھوٹ کہتے ہیں پاکستانی دس لاکھ کلبوشن یادف کے برابر تو ایک عمران خان وہاں پہ بیٹھا ہے جس نے باجوا کی گھنٹی ہلا دی ہے تو یہ بیچارے کو you know innocent آدمی کو پکڑ کے torture کر رہے ہیں وہاں پہ فالتوں ہیں but they should look what عمران خان is doing عمران خان has caused so much of damage to پاکستان آپ کی دیکھئے آپ کی عدالتوں کو اس نے damage cause کرا آپ کی parliament کو damage cause کرا آپ کی economy کو damage cause کرا ہمارے 36 رفیل جو ہم نے خریدے ہیں 36 رفیل 10 billion ڈالر سے اور جو ہم نے وہ S400 خرید آئے 5 billion ڈالر کا یہ سب ہم ملا کے پاکستان کو اتنا damage نہیں cause کر سکتے ہمارے رفیل اور ہمارا S400 جو ایک بندے نے ایک دو ہفتے میں cause کر دیا یہ تو weapon of mass destruction ہے فر انڈیا ہمارے 36 رفیل ایک طرف عمران خان ایک طرف he is that dangerous for پاکستان so why not sir why not as a strategic as a student of strategy as a student of geopolitics مجھے تو لگتا ہے کہ بڑا solid asset ہے sir جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھارت کے لیے بہت ہی solid asset ہے مگر ظاہر ہے وہ asset کو بھارت نے create نہیں کیا وہ تو خود عمران خان کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کو بھی damage ہوا ہو رہا ہے اور بھارت کو in direct فائدہ ہو رہا ہے مگر بھارت کو in direct کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ تو ایک طرح سے بھارت کے جو spectators ہیں یا جو وہاں کے جو جنتا ہے وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں بھارت کو تو نہ پاکستان سے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے اور نہ آپ کی خواہش ہے میں جیسا اب کوئی ایسی کہ پاکستان کو کوئی خوفناک نقصان ہو آپ بھارت کے فائدے میں ہیں جو آپ کو ہونا چاہیے تو اس ساری صورتحال میں ایک important question یہ ہے کہ بھارت کو چلیے فائدہ عمران خان کی وجہ سے مزے لینے کی حد تک ہو رہا ہے اس سے زیادہ کیا ہے نہیں سر مزے نہیں سر بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بھارت کو کیا فائدہ ہے دیکھئے سر اگر پاکستان کی آرمی strong ہوگی تو پاکستان کے پاس کم سے کم ایک ادارہ ایسا ہوگا جو سٹیبل ہوگا سر پاکستانی آرمی فوج نہیں ہے وہ ایک گوند ہے وہ ایک گلو ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہے اگر پاکستانی آرمی کو آپ ہٹا دیجئے دو منٹ کے لیے فرض کیجئے کہ پاکستانی آرمی ہے نہیں پاکستان میں ہے کیا سر کون پوچھ رہا ہے پاکستان کو apart from the army there is nothing آپ پاکستانی cricket board کو مانتے ہیں بہت تیسمار خان ہے پاکستان کے سپار کو جو سپیس پروگرام ہے کیا اس کو اچھا مانتے ہیں پاکستان کی ایکانومی اس کی ڈپلومیسی کس کو اچھا مانتے ہیں سر there is only one credible institution inside پاکستان that is the پاکستان ہر وی it's a glue وہ فوج ہے ہی نہیں وہ گوند ہے جو پاکستانی آوام کو جوڑ رکھئے اس آوام کو جس نے صرف بری خبر سنی ہے سر جس نے آج تک صرف بری خبر سنی ہے صرف یہ سنا ہے کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے جب سے بندہ پیدا ہوا ہے اس نے پی ٹی وی پہ ایک ہی ایک ہی ایناؤنسمنٹ سنی ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اس کو اگر آپ سب سے بھئی آپ دشمن کہتے ہو ہمیں تو ہم بھی آپ کو دشمن کہتے ہیں آپ کا اندر والا بندہ بنا ہمارے پیسہ خرج کرے خود اندر اتنا نقصان پہنچا رہا ہے I think it's a I think it's a great thing دیکھیں نا سر کوئی بھی asset ہوتا ہے نا کوئی لوگ پیسے کے لئے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے سر کچھ لوگ پیسے کے لئے کام کرتے ہیں سر کچھ power کے لئے کام کرتے ہیں سب کی قیمت ہوتی ہے نا عمران کھان کی قیمت اس کی ego ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھارت سے پیار کرتا ہے بالکل نہیں پر وہ پاکستان سے بھی پیار نہیں کرتا so he becomes an acceptable factor عمران کھان کی یہ فیول کیا چیز کر رہی ہے کہ تم نے مجھے کیسے بول دیا میں خدا ہوں تم نے مجھے کیسے بول دیا میرا نام عمران کھان ہے یہ جو اس میں جو ego والی بات ہے جس کو ہندی میں ہم لوگ گھمنڈ کہتے ہیں نا I don't know the اردو word for it میں اردو گھمنڈ ہی ہے گھمنڈ اس کے اندر گھمنڈ ہے کہ میں خدا ہوں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا پاکستانیوں کے لیے اگر پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ الیکشن ہار جاتا ہے کیا یہ ایکسپٹ کرے گا یہ تو سیول وار کروائے گا پاکستان کے اندر یہ نہیں مانے گا الیکشن کے ریزرٹ اس نے پہلی بول دیا تھا اگر تم مجھے ہٹاؤ گے میں تمہارے لئے اور خطرناک ہو جاؤں گا اور ایک کس کو بولا تھا اس نے اس نے نواز شریف شہواز شریف کو نہیں بولا تھا اس نے پاکستانی فوج کو بولا تھا یہ اپنی زبان پر کھڑا اترا ہے یہ ان کے لئے مطلب ان کے لئے خطرہ بن چکا ہے ان کے جس کو اگر پاکستانی کہتے ہیں ہماری فوج شیر ہے کئی پاکستانی کہتے ہیں ہماری فوج شیر ہے بلکل آپ کے لئے شیری ہوگی کوئی دکھت نہیں ہے لیکن شیر کی گفہ میں جا کے شیر کے جوڑے کے اندر ہاتھ ڈال کے شیر کو گدگدی کرنا یہ کام عمران گھان کر رہا ہے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتا ہے he is actually causing a lot of benefit in the long run because if you weaken the پاکستان army then you weaken the then you weaken the jashi mohmad you weaken the kashmir narrative کیونکہ کشمیر کے لئے جنگ کس نے لڑی پاکستان تحریک انصاف نے دھوڑنا لڑی تھی پاکستان تحریک انصاف نے جنگ تھوڑنا لڑی اور نون لیگ نے تھوڑنا لڑی کشمیر کے لئے جنگ تو پاکستانی فوج نے لڑی جو پاکستانی فوج کشمیر کے لئے جنگ لڑ رہا ہے یا لڑنا چاہتا ہے یا پاسٹ میں لڑ چکا ہے آپ اس کی جڑے ہیں کھود رہے ہیں تو مزے لینے والی بات نہیں ہے سر he is actually helping جی آپ نے کہا کہ وہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور actually helping انڈیا یہی بات جو آپ کا وہ ویڈیو وائرل ہوا آپ پاکستان مسلم لیگ والے پیپرز پارٹی والے اس وقت پاکستان کے ویڈس اپ گروپس میں bombardمن کی طرح وہ وائرل کر رہے ہیں ویڈیو اس ساری صورتحال میں عمران خان نے recently یوٹن لی آپ کو پتہ یوٹن لینے میں وہ مشہور ہیں انہوں نے کہا کہ فوج کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بری بات نہیں کہنی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کو احساس ہو گیا عمران خان کو سر ایسا ہے کہ عمران خان کی یوٹن سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو میسیجنگ اس کو دینی تھی فوج کے بارے میں اس کو دینی ہے فواد چودری کو دینی ہے شیخ رشید کو دینی ہے میسیجنگ دے چکے ہیں جو عمران خان کو جو ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جو پی ٹی آئی کے فالورز ہیں جو ان کو جو گالیاں جو ٹوٹر ٹرینڈ چلانے تھے جنرل باجوا کے خلاف پاکستانی آرمی کے خلاف وہ ٹوٹر ٹرینڈ چل چکے ہیں عمران خان کون سا یوٹن دیکھیں انٹرنیٹ نیو فوگیٹس ہے اگر میں آج اگر میں نے آج پانچ چھ سال پہلے بھی یہ بولا ہے کہ تائر صاحب بڑے برے آدمی ہیں میں تائر اسلام گورا صاحب کو پسند نہیں کرتا وہ اچھے آدمی نہیں ہیں اور آج میں آپ کی تعریف کروں کہ تائر صاحب آپ کمال کے بندے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو میرا پرانا ٹویٹ دکھائے گا نا کہ آپ میجر صاحب آپ گلت بات کیوں کہہ رہے ہیں ایک زمانے میں تو آپ ان گلتا سیدھا کہہ رہے تھے گالی کے لوکش کر رہے ہیں آج آپ کہہ رہے ہو تائر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں تو دیکھیں انٹرنیٹ نیور فورگیٹس ٹھیک ہے سب انٹرنیٹ نیور فورگیٹس عمران خان کے جو بندوں نے کینیڈا میں بیٹھ کے لندن میں بیٹھ کے یو ایس میں بیٹھ کے جو ٹویٹر کے ٹرینڈ چلائے ہیں جو کتنے ویگو لاؤ گے پی ٹی آئی کے ورگرز نے تو پکڑا ہے نا ویگو کونسی گاڑی ہے ویگو وہ ہے جو آئی ایس آئی کی گاڑی ہے اس کو ویگو بولتے ہیں یعنی کہ تم ہمیں گائب کروا دوگے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا باجوا چوکیدار چور ہے یہ تو ہمارے پاس بھی وہ ویڈیو پڑے ہیں ٹویٹر سے ڈیلیٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا نا ہم نے تو ویڈیو دنیا نے ڈانلوڈ کر لیا پاکستان میں everybody knows تو سر یہ عمران خان یوٹرن لے لے اچھا دوسری چیز ہے کہ چلیے اگر فوج نیوٹرل بھی ہو جاتی ہے اور فوج خود کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں اور عمران خان فوج کو گالی دینا بھی بند کر دیتا ہے یہ پھر بھی بہت خطرنا کہ پاکستانیوں کے لیے کیونکہ اس کا گھمنڈ کہیں نہیں جارہا سر اس کا گھمنڈ پاکستان کو لے ڈوبے گا یہ کیا کرے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آج پرڈکٹ کرتا ہوں اگر یہ الیکشن نہیں جیتتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سڑکوں پہ آئے گا اور ملک کو برباد کرے گا ملک میں پھر جو انویسمنٹ چائنیز پھر کترائیں گے اور یہ سب ہوگا ٹھیک ہے پہلی چیز یہ ہے اور اگر یہ الیکشن جیت جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ وہی کام کرے گا جو پہلے کہہ رہا تھا کیونکہ نہ اس کو بدھی اس کی کل بھی نہیں تھی آج بھی نہیں ہے اس کی اکل کل بھی نہیں تھی آج بھی یہ سپورٹس میں نا سر یہ تھنکر تھوڑنا ہے یہ تھنکر فیلوسفر سٹیٹیجز تھوڑنا ہے یہ تو سپورٹس میں نا ہے وہ بھی فاسٹ بولر فاسٹ بولر فیسی they are not known to be very intelligent وہ بروڈ ورکر ہوتے ہیں فاسٹ بولر تو یہ فاسٹ بولر تھا یہ کل راؤنڈر تو کہنے کے لئے بسکل فاسٹ بولر تھا یہ بیسک ٹریڈز کا فاسٹ بولنگ تھا تو عمران کان جو کہہ رہا ہے نا سر عمران کان یہ کل پھر ان کے پیچھے پڑ جائے گا اس کو این آر او مت دو اس کو جیل میں ڈالو یہ انٹیلیزز بیرو کو اس کی پیچھ اس نے چاہیے اقتدار میں ہو چاہیے اقتدار میں نہ ہو چاہیے پاور میں ہو یا یہ کچھ بھی ہو آپ یہ دیکھئے اس نے پاکستانی بوجھ کو نہیں اس نے پارلیمنٹ کی دھجیاں اوڑا دی کیا سے سپیکر اے ڈیپٹی سپیکر کو اس نے کمپرمائز کر دیا اس نے پاکستان کے پریزیڈنٹ آر اف الوی صاحب کو کمپرمائز کر دیا پریزیڈنٹ تو تو بڑا کوئی نہیں ہے نا ہی اس دی ہیڈ آف دہ سٹیٹ ملک کا جو فادر فگر ہے وہ تو پریزیڈنٹ ہے جیسے ہمارے رامنات کوبن جی ہیں ہمارے راشپتی ہیں وہ پر آپ کبھی نہیں دیکھیں گے رامنات کوبن جی کو ایسی بات کرتے ہوئے کہ نہیں میں ان کا بڑا لائل ہوں اس کا بڑا لائل ہوں ٹھیک ہے ان کا بیجے پی کا راہ ہوگا پہلے that's okay but today he is absolutely neutral because constitution ان کو mandate کرتا ہے speaker of the lobe sabah absolutely neutral اس نے جو basic constitution کی values ہوتی ہیں عمران کھان کی اس کی دھجیاں اوڑا دی تو یہ دیکھیں پاکستان سر کیوں کمزور ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان اس لیے کمزور ہے پاکستان اس لیے مسئیبتوں سے گرہا ہے کیونکہ پاکستان میں institutions کبھی develop نہیں ہوئے اور جب کبھی institutions پاکستان میں develop ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چاہے وہ وردی والا dictator ہو یا بینا وردی والا dictator ہو وہ آکے ان institutions کو جڑ سے کھوڑ کے پھیکٹا ہے عمران کھان بینا وردی والا dictator ہے جو یہ فوج کو اس کے پاس ٹنک نہیں ہے اس کے پاس ٹیپل ون بھرگیڈ نہیں ہے اگر اس کے پاس ٹیپل ون بھرگیڈ ہوتی اور اس کے پاس ٹنک ہوتے یہ چڑا دیتا ہی ہے نون لگ کے اوپر یا پیپلز پارٹی کے اوپر یہ چڑا دیتا اور آخر میں میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا سر مجھے تو پاکستانیوں کا لوجک سمجھ میں نہیں آتا میں کوئی کانٹروورشل بات نہیں کہنا چاہ رہا مجھے پاکستانیوں کا لوجک سمجھ بھی نہیں آتا صرف بلکل کہ کس طریقے سے قوم سوچتی ہے اگر آپ سمجھا سائیں تو آپ بتائیے جو بندہ 375 کے سمیں جب ہٹا اس نے کچھ ایکشن نہیں لیا ٹھیک ہے جو بندہ بھارت کی کھلی تعریف کرتا ہے ہزار اور نکھوں لوگوں کے سامنے جو بندہ اپنے آرمی چیف اور اپنی بوج کو گالی دیتا ہے ٹھیک ہے وہ بنایا گا نیا پاکستان ٹھیک ہے سر وہ بنایا گا نیا وہ مسیحہ ہے وہ اچھا آدمی ہے اور جس کے وزیر آزم ہونے کے دوران کارگل کی جنگ ہوئی جس نے ایٹ بھی دھما کے کرے وہ گدہ آ رہے نواز شریف کے زمانے میں کارگل کی لڑائی ہوئی اس کو پتا تھا نہیں پتا تھا وہ الگ بات ہے لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ لکھی جائے گی کہ نواز شریف جو ہے ہے نا اس کے سامنے پہ کارگل کی لڑائی ہوئی تھی نواز شریف نے ایٹ بھی دھما کے کروائی تھی ٹھیک ہے وہ موڈی کا یار ہے گدہ آ رہے گدہ آ رہے جس نے ایٹ بھی دھما کے کروائے وہ گدہ آ رہے اور جو پاکستانی آرمی چیف کو پاکستان میں رہ کے گالی دے رہا ہے وہ مہبول وطن ہے یہ پاکستانی لوجک سر یہ میں سلوٹی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا سر یہ بیونڈ مائی انڈیسٹینڈنگ میں اس سے پہلے کے آگے دوسرے موضوع کو آپ کے ساتھ زیرے بیس لاؤں میں اسی ویڈیو کلپ کے حوالے سے جو پاکستان کے آلموست ہر بچے نے شاید جو بھی سیل فون یوز کرتا ہے ورسائب میں دیکھا ہوگا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسٹ ہیں عمران خان بھارت کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو آپ کو یہ انفرمیشن تو ملی ہوگی کہ وہ ویڈیو بے انتہا جو ہے وائرل ہوا تو کیا فیلنگ ہے آپ کی سر میں نے تو کوئی مجھے نہیں پتہ لگا کیوں وائرل ہوئی ہے کیونکہ مجھے کافی پاکستانیوں کا فون آیا کہ مجھے صاحب یہ اس نے ایسا کر دیا اس نے یہ کر دیا اور پولٹیشنز ٹویٹ کر رہے ہیں اور میڈیا والے ٹویٹ کر رہے ہیں ووٹسائپ گروپ میں میں نے تو بڑی نارمل سی بات بولی سر میں کوئی نہ اس میں میں نے کوئی ایسی کو بریکنگ نہیں ہو یہ تو تو کوئی بھی اندہ بھی ہوگا اس کو بھی دیکھ جائے گا جس کی آنکھ نہیں ہوگی نا جس کی بینائی چلی گئی اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے it's simple 2 plus 2 is equal to 4 آپ دوسرے ملک کو جس کو آپ سالے تین چار سال سے دشمن ملک کہہ رہے ہو جس کو آپ کا منسٹر آف انٹیریر کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے نیوکلیئر بوم ہیں جو کہ ہندووں کو مار دیں گے اور مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے آپ نیوکلیئر وار جس کو تھرٹن کر رہے اس کی آپ تعلیف کر رہے خود کی آرمی چیف کو گالی دکھ دے رہے ہو تو یہ تو پاکستان کے بچے بچے نے اگر وہ دیکھا ہے تو اگر پاکستان کا بچہ بچہ آ کر سوچے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران کھان کیا ہے what is he اور وہ پی ٹی آئی والے مجھے وہ کر کے پی ٹی آئی کا سپورٹر دلوارے ہو مجھے لفافے ارمد ایسی فکرہ آدمی ہوئے پیسے پیسے یعنی میرے پاس کہہ رہے لفافہ لفافہ دے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں پھر فضولیات والی لوگ کو فائدہ نہیں سکتے جی آپ کی مقبولیت کا پاکستان میں ایک اور ابھی بھی انسیڈنٹ ہوا بدقسمتی سے کراچی میں ایک حملہ ہوا ہے جس میں چار لوگ مارے گئے اور ان میں غالباً تین چائنیز بھی ہیں لیکن ایک دن پہلے آپ بھارت کے اپنے ہی چینل میں بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اور خاص طور پر کراچی کا نام لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک دھماکہ ہوگا اور وہ ہو گیا اب پاکستان کے سوشل میڈیا پر اور خبروں میں یہ بات بھی کہیں کہیں آ رہی ہے کہ دیکھئے جی میجر گورواریا جو آپ کو تو پاکستان میں یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ پوری بھارتی حکومت کی پلاننگ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی دیکھ لیجئے میجر گورواریا نے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا تو دیکھ لیجئے کس نے پلاننگ کی تو اس پہ جو ریاکشن ابھی تو آنا شروع ہوا ہے اور آئے گا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میں نے کراچی میں اٹیک ہوگا یہ کیسے مجھے پتا لگا میں لوجک سمجھاتا ہوں ایسے سر کی ٹیررزم کیا ہوتی ہے ملٹنسی کیا ہوتی ہے سر this is politics by other means آپ کی جو political objective ہیں آپ اس کو دہشت پھیلا کے کس طریقے سے achieve کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے this is all another phase of politics سمجھانے میں تھوڑا سا مجھے difficulty ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے لیکن you understand what I'm saying اور ہمارے درشک جو ہیں viewers ہیں نادلین وہ ہی سمجھ جائیں گے ipad پر map دیکھ رہا ہوں بھرا اور I'm just seeing this map very closely آتھا گنٹا پتھالیس پینتے گنٹا اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ اندرونی علاقے میں قبائل علاقے میں attack کیوں کر رہے ہیں چاہے بلوچ attack کر رہے ہیں چاہے Taliban والے TTP attack کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ what is after all آپ اس کو terrorism بولیں militancy بولیں آپ جو نام دیں that is politics by other means وہ تو اپنی سیاست کر رہے ہیں ٹیرر کا استعمال کر کے militancy کا استعمال کر کے یا پاکستانی آرمی کو مار رہے ہیں وہ تو چیزیں آئیس پر دوا دیتا ہے پاکستانی میڈیا اتنا نہیں دکھاتا تو اب ان کو اگر یہ ہے کہ چینیز آرہے ہیں for example بلوچستان میں they don't want it تو پاکستانی فوج کو مار کے کچھ نہیں ہوگا پاکستانی فوج کو مار کے کچھ نہیں ہوگا تو اگر پاکستانی فوج کو مار کے کچھ نہیں ہوگا تو اگر آپ کو چینیز کو میسیج ڈالنا ہے تو وہ ہی داسو دیم فالا system آپ ریپلیکیٹ کریے تو انہوں نے داسو دیم فالا system پشتون کیونکہ پشتون بلوچ ان کے بیچ میں پندر آگست کے بات ان کے بیچ کی ساجداری بڑھ گئی ہے چاہے وہ ایران سے بلوچ اٹیک کریں چاہے یہاں سے دیورن لائن سے پشتون اٹیک کریں ان کی ساجداری بڑھ گئی ہے پلس there is a vast you know population of پشتون inside بلوچستان بلوچستان کے اندر کم پشتون تھوڑنا ہے سر بہت ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کھنے چلیل فور می ٹھو ٹھنک کہ کراچی میں ہوگا کیونکہ ان لوگا نے گوادر آدھا چھوڑ کے چینیز جو ہیں چینیز چینیز اپنے کراچی میں ہاتھ پیر بڑھا رہے اپنے ملے گی شیوز ورنہ اگر سیدھی روڈ پہ چلی جاتی سر وہ ٹی پوائنٹ ٹی پوائنٹ ٹی پوائنٹ اگر اس کو ڈاؤت سیدھی جائے گی تو شیوڈ رن ٹوارڈ ٹوارڈ بس شیوڈ ٹوارڈ 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 اس کو پتا تھا یعنی کہ وہ عورت وہاں پہ پہلے آ چکی ہے دو چار بار وہ اس ایریا کی ریکی کر چکی ہے اگر پورانے cctv ریکارڈ تکھائیں گے تو آپ کو دکھیں گی یا تو وہی اور دیکھے گا وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ cctv کی فوٹیج میں نے بھی دیکھی ہے سو در ووٹ ایم ٹوارڈ تکی ہے اس در بیل پراند آپ ریشن اور جیسے کی یہ مجید برگید اور بیل اوالو نے بیل آنسمنٹ کری ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کرا تھا خاص دستہ تیار کرائے مجید برگیڈ کے اندر تو ٹرگیت بیل چینیز وہ چینیز کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے تو ہم لوگ انیلائز کرتے ہیں تو کبھی ہماری باتیں صحیح آجاتی ہیں کبھی غلط آجاتی ہیں جیسے کہ اگر ہم نے کچھ یہ بولا تھا کہ افغان آرمین تالیبان کے خلاف لڑے گی اس نے نہیں لڑی تو ہمارا انیلیسس غلط ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں لگا تا لڑے گی اور وہ نہیں لڑا تو ہمارا انیلیسس غلط ہو گیا اس معاملے میں ہمارا انیلیسس صحیح ہو گیا تو کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ایسی آئی جس کسی نہ کسی کو تارگٹ کرنا ہوتا کوئی نہ کوئی دشمن روڑنا ہوتا بدقسمتی سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے وفاد کے چکر میں آپ کی ذات کو ڈون لیا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت عرصے سے نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میجر صاحب جو ہیں جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا کہ شاید بھارت کی جتنی پاکستان کے حوالے سے پلاننگ ہے وہ میجر گورو آریہ جی ہی کر رہے ہیں تو یہ امپریشن کیسے غلط ثابت کیا جائے چونکہ ایسا نہیں ہے میں بھی جانتا اس بات کو آپ بھی جانتے ہیں اس بات بھائی ٹیرسٹ ہیں بس ٹھیک ہے ایک بھارت کے خلاف اٹک کر دی تو پاکستان اس کو سپورٹ کرتی ہے ایک پاکستان کے خلاف اٹک کر دی تو پاکستان پر ایس ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے ان کے خلاف بیسک بیسک فرق یہی سر اور کوئی فرق نہیں تو جو میرے لیے انہوں نے اب اتنی زیادہ ٹرررزم ہوا زیاو الحق کے ٹائم سے یہ ٹرررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مجاہدین بولتے تھے تو ٹررزم بھی جو لڑے سوویٹ روس کے خلاف وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو تالیوان کو سپورٹ کر رہا اس کو سپورٹ کرا اس کو سپورٹ کرا اب ٹھیک ہے بولو پاکستان کی اندر بھی ٹرررزم کرنے لگے بکا ان کو دیورن رینڈ سے کو مطلب نہیں ہے اب انہوں نے کلبووشن جادب کو پکڑ لیا کہ یہ ہی آدمی ہے جیسے پتہ نہیں کونسا جیمز بونڈ ہوگا بچارہ ایک ہی آدمی پاکستانیز دوٹ انڈسٹین لیگل میٹرز کی یہ کوئی بھی اس کو آپ کسی کو ایسے آتانگباد ہی نہیں کہہ سکتے اگر آپ کو ایویڈنس کوئی نہ ملی ایویڈنس ان کے پاس ہے ایک پلانٹڈ اس کے پاس پاسپورٹ ہے اب جیسے مجھے ان کو ایک سکیپ گوٹ مل گیا کہ میجر گوڑ مجھے پوچھ کون رہا ہے یہاں پہ ایڈیا میں میرے جیسے اندوستان کرونوں گلی گلی میں گھونتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا سر ٹھیک ہے ہماری تو ہمیں ماں پاکستان کے اندر بم بڑوا رہے ہیں ان لوگوں نے کیا سوچ کے کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں ہماری گھر میں نہیں چلتی نہیں وہ تو ہر آپ کی ہمبلنس ہے میرے صاحب آپ کی بھارت میں جنتہ سنتی ہے آپ کو پاکستان میں بھی جو سیریس لوگ ہیں وہ سیریس طور پر سنتے ہیں اور آپ کی ریسپیٹ کرتے ہیں مگر بدقسمتی سے ایک پرسیپشن بن جاتا ہے اور اس پرسیپشن کو پھر آگے پھلانے میں فائدہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو پتہ ہوتا آپ نے پیچھے کہا کہ پاکستان کی انٹیالیجنس ایجنسیوں کو پتہ ہے کہ اس ساری خرابی کے پیچھے ان کا اپنا کیا درہ ہے ان کے اپنے جو سام پالے ہوئے ہیں وہی ان کے موں کو اب آ رہے ہیں لیکن میجر گوروواریا ایک سوف ٹارگٹ ہیں تو وہ ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں چلیے آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو پاکستان کے پولیٹیکل حالات ہیں اور جو وہاں کے اس وقت جو یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں یہ سب کچھ جو انڈریسٹ ہو رہا ہے آپ ان دونوں چیزوں کو فیوچر میں ایز ان انیلیسٹ کیسے دیکھتے ہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان میں سیکیورٹی پوئنٹ ویو سے انسٹیبیلیٹی تو کافی دیرائیوں سے ہے لیکن یہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی یہ سیلف کریٹڈ ہے یہ کوئی باہر کی ساجش جیسے عمران سانکان کہتا ہے کہ ساجش کری کوئی ساجش نہیں کرتا اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ نے کری ہے تو پاکستانی تو بولتے نا سر ہماری ISI number 1 ہے کئی میں نے پاکستانی کو شوی بکتر تک کہہ رہا تھا ISI number 1 ہے تو بھئی آپ کی ISI بم مارے گئے ہیں اس کو نہیں روک سکتی ٹھیک ہے آپ کے سو کال ساجش ہوگئی امریکہ سے آپ کی سرکار گرہ دی وہ ISI نہیں روک پائی تو بھئی ISI پھر کس بات number 1 ہے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں اگر یہ سب چیزیں نہیں کر پا رہی ISI آپ اس کو number 1 کہنا چھوڑ دو اور اگر number 1 ہے تو یہ پاکستان کی سیلف کریئیٹڈ ہے ان کو سیلف ہام مزہ آتا ہے یہ اپنی بروادی کا جشن منانے والی قوم اثر خود یہ سارے پاکستانیوں کو نہیں بول رہا سیدھی بات ہے اگر numbers ان کے نہیں ہیں امران کھان کے تو چھوڑ کے چلے جاؤ کیا فرق پڑتا ہے جب چناؤ آئیں گے جب الیکشن آئے گا تب آجانا ہوں آپ چھوڑ دو وہ نہیں ہے گریس وہ لڑ رہا اس کو یہ نہیں بتا کہ اپنی اپنے گمانڈ کے چلتے اس نے پورے ملک کو سر کونے میں لگا دیا کون آئے گا انویس کرنے کے لئے چینیز کی تو مجبوری ہے انہوں نے 30-40 billion ڈال دی تو انکی مجبوری ہے انکی تو گلے میں ہڈڈی ہے پاکستان چینیز کیا کریں جو چینیز بزنس میں وہ آرہے ہیں کشمیر میں انویس کر رہے ہیں سر عرب کشمیر انویس انویس اسرائیلی want to invest یوروپیان انویس انویس کریز سر 10 billion سے زیادہ 10 ارب دولار سے زیادہ انویس صرف جمہور کشمیر میں اس سال کے اند تک ہو جائے گا ابھی موڈی جی ہو کر آئے ہیں 20 ہزار کرو کا تو وہ آنانس کر آئے ہیں سر موڈی جی ٹھیک ہے نا تین ارب ڈالر کا وہ ہی کر آگئے ہیں انڈین روپیز میں اگر میں اگر ہوں تو اگر موڈی جی کر آگئے ہیں تو میں اتنا آپ ایک بات بتائیے چائنہ کو دو منٹ کے لئے نکال لی چھوڑی چائنہ کو دو منٹ کے لئے کونے میں کری چائنہ کو کیا پوری دنیا کے جو باقی ایک سو چورانب ملک ہیں کیا اتنی انویسمنٹ پاکستان میں سارے ملک ملا کے کر رہے ہیں جتنی صرف جمہور کشمیر میں ہو انویسمنٹ بکاوز وہاں پہ اب پولیٹکل انسٹینٹی ختم ہو گئی وہاں پہ ٹیررزم نہ کے برابر ہو گیا وہاں پہ سٹون پیٹنگ بند ہو گئی اب لوگوں کو لگ رہے کہ ہم دو روپے لگائیں گے تو چار روپے کما سکتے ہاں پہ ہمیں منافع تب ہوتی سپسی بات ان کو پتا ہے کشمیر میں ٹوریزم کریں گے پیسا نکلے گا they are building hotels there نقصان 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 میں کوئی دندہ نہیں کر اور چینیز تو کم سے کم نہیں کرتے اترام نے دیکھ چینیز انویس کر رہے ہنگ کونگ تو پار ٹو چینا ہونگ کونگ بزنس من کشمیر میں پتا نہیں کس موڈ کی بات کرتے ہیں جب تک یہ دیکھ ان کو ایک چیز سمجھ نہیں آتی پاکستانی پاکستانی ان سے بڑھا ہے ان کو پہلی بات یہ سمجھ نہیں پڑے گی پاکستان ان سے بڑھا ہے ٹھیک ہے اور اسلام کا چورن بیچنا ختم کریں ریاست مدینہ بڑھا ہے وہ الگ بریڈ کے لوگ تھے وہ الگ قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی تھی یہ جو ابھی کے پاکستان میں جو لیڈر ریاست مدینہ کی بات کرے تو مس کر رہے ہیں سکر یہ مس کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون سچورن بیچ رہے ہیں قوم کو قوم کو بھی لگ رہے ہیں یہ کیا کر دیں گے حضرت عمر کی بات کرتے ہیں حضرت عمر کی انہوں نے انہوں نے قرآن نہیں پڑی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیا باتیں ہوا میں کر رہے ہیں سکے پر لوگ عوام ہیں معصوم ہیں کھلا دو چور ہیں کھالی آر ہون جی بہت بہت شکریہ میری صاحب اس سے پہلے کہ ہم آپ کے آخری کومنٹس لیں میں ویورز کے ساتھ یہ سیڈ نیوز بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ میجر صاحب کے پتہ جی بیمار تھے بہت عرصے سے اور ہم سب دعائیں کر رہے تھے اور مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کو الڈی پتہ چل چکا مگر ہمارے ٹیوی کی طرف سے بھی ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جن ویورز کو نہیں پتا ان کی طرف سے بھی چکے آپ کے پتہ جی بھی آپ ہی بہت ہی نوبل سول تھے ہماری طرف سے چانکیا فورم پہ کس طرح کے آرٹیکل اور انیلیسز ہمارے ویورز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بیرسٹن کلاس آرٹیکل سے بیرکنگ نیوز کے کولم ہمارے تو گلوبل نیوز آتی ہے جس سواغت ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا ویورز بات ہی سن رہے تھے میجر گورو آریہ صاحب کی اور انہوں نے پاکستان میں جو ان کے حوالے سے جو پرسیپشن بنی ہوئی آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ اسی چینل پر دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون کے ذریعے یا کریڈ کارٹ کے ذریعے یا پی پال کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تکلف تیزیہ میرے ساتھ اور میجر کانٹیبیوٹ کانٹیبیوٹ